بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر کینڈیڈیٹس ویلکم ٹو جابز ہوم پاکستان سندھ رینجرز ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت ہی زبدہ جابز کا اعلان کر دی گیا ہے اس میں آل اوبر پاکستان سے پلائی کیے جائے گا بڑی زبدہ اپرچونٹی ہے میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس لیے فرینڈز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو وارچ کر رہی ہیں تاکہ اس کے رلیٹڈ مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے مارے چینل جابز ہوم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبار لیں تاکہ ہر نئی انوالی نوٹیفکیشنز بلا تخییر آپ تک پہنچتے رہیں اس کی مکمل تفصیلات کے لیے آپ نے پاکستان رینجرز کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر آنا ہے ادھر آپ کو اس کا ایڈورٹیزنگ پر مل جائے گا ہیڈگوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ مسلم جناہ کوٹس بیلڈنگ فالویم وکینسیز پوسٹ میل اونلی فار دی پوسٹ سپاہی کلیرک سپاہی کلیرک کی پوسٹیں ہیں ان پاکستان رینجرز سندھ will be filled on merit basis اس میں تمام جو پروونس ہیں جو ریجنز ہیں وہ ادھر منشن کی گئے ہیں جس میں ایک اوپن میریٹ ہے پنجاب ہے سندھ رورل ہے سندھ اربن ہے خیبر پختونہ ہے بلوچستان ہے فیڈرالی ایڈمنیسٹریٹیو ٹریبل ایریاز ہیں گلگت بلتستان ہے ازاد جمہو کشمیر ہیں یعنی کہ all over پاکستان سے apply کیا جائے گا آپ پاکستان کے کسی بھی ڈسٹرک سے ہیں ان کے لیے eligible ہیں آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد پروسیجر apply کا جو پروسیجر ہے وہ online ہوگا online registration will be started through پاکستان رینجرز سندھ ویب سائٹ آپ نے پاکستان رینجرز سندھ کی official ویب سائٹ سے apply کرنا ہوگا www.joinparkrangers.org with effect from 15 september to 21 september 2023 ٹھیک ہے پندرہ ستمبر سے لے کے 21 ستمبر تک جو ہے اس کی registration ہوگی اس کے بعد date recruitment جو ہے وہ بھی در منشن کی گئی ہے اس کے بعد requirement of documents following documents will be provided by the candidates at the time of physical registration جب آپ کی physical registration ہوگی آپ نے جو documents لے کے آنے ہیں ان کو درہ read out کر لیتے ہیں original educational sun as certificates degrees along with two photocopies ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کے جو ہیں وہ educational جو آپ کے جو certificates ہوں گے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہوں گے original computerized national identity card ہوگا جو نادرہ کا cnit card ہوگا original آپ نے وہ ساتھ لے کے جانا ہے along with two photocopies اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی دو photocopies آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اس کے بعد original domicile original جو domicile ہوگا وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے permanent residential certificate پی آر سی ہوگا residential جو ہوگا permanent along with two photocopies اس کی بھی دو photocopies جو ہیں وہ ساتھ لے کے جانا ہے اس کے بعد four colored passport size آپ کی photographs ہوں گی چار آپ کی جو ہیں وہ color تصویریں ہوں گی duly attested اور وہ attested ہونی چاہیے ٹھیک ہے in case of certificate already serving in any government semi-government department اگر آپ already کسی government یا semi-government department میں job کر رہے ہیں no objection certificate آپ کا جو NOC ہوگا duly signed by the head of concerned department will be provided on original at the time of initial registration no entry without NOC اگر آپ کسی government یا private sector میں job کر رہے ہیں تو اس کا NOC ساتھ آپ نے لگانا ہوگا جو کہ ضروری ہوگا اس کے بعد دیکھ لیں minimum education standard eligibility جو ہے minimum آپ کی جو educational requirements ہیں وہ دیکھ لیں minimum آپ کی جو education ہوگی intermediate ہونی چاہیے اگر آپ کی intermediate نہیں ہے تو اگر آپ کی bachelor ہے then بھی آپ apply کر سکتے ہیں bachelor degree computer science اور information technology degree holders will be preferred ٹھیک ہے اگر آپ کی intermediate ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی intermediate نہیں ہے تو آپ پھر آپ کو جو ہے پھر بھی prefer کیا جائے گا computer qualification the candidate must possess following expertise excellent programming database handling skills proficient in microsoft word آپ کو آنا چاہیے excel powerpoint وغیرہ میں آپ کو مہارت ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی جو typing speed ہوگی computer کی 40 word par mint آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد physical standard ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ اس کے لیے جو height 5 foot 6 inch رکھی گی ہے 5 foot 6 inch آپ کی جو height میل کے لیے وہ رکھی گی ہے chest 33 inch ہوگی including 1.5 inch expansion آپ کی جو relaxation میں آپ کی جو خالت ہے وہ 33 inch آپ کی chest ہونی چاہیے اور relaxation کے بعد یعنی کہ expansion کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ 34.5 ہونی چاہیے یہ weight جو ہے minimum 1 21 labs 55 kg approximately and minimum per add BMI BMI کے مطابق body math index کے مطابق آپ کا 55 kg آپ کا جو ہے وہ weight ہونا چاہیے initial final medical examinations اس کے بعد age لے مر دیکھ لیں minimum 18 years age as on 31 I guess 2023 30 years تک ہونی چاہیے 5 years age relaxation given by the government آپ کی جو minimum age ہے وہ 18 سے 30 سال تک رکھی گی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے government اور پاکستان کی جانب سے 5 سال کی ریائت دے دی گئی ہے یہ بہت ہی زبدس opportunity ہے age limit بھی کافی زیادہ رکھی گی ہے اور آپ کی جو qualification ہے وہ بھی کم ہے بڑی زبدس opportunity ہے میں آپ کو highly recommend کروں گا کہ آپ نے اس job کے لیے ضرور آپ نے apply کرنا ہے اس کے بعد سیٹیزن شپ آپ کی کونسی ہے پاکستانی mail ہونا چاہیے اس کے بعد ineligibility اگر آپ کی ہے ان میں سے آپ نے read کر لینا ہے اگر آپ کی اس میں سے ایک بھی ineligibility ہے تو آپ ان postوں کے لیے eligible نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ کن صورتوں میں آپ کی جو ہے وہ ineligible آپ کو consider کیا جائے گا آپ نے اس کو read out کر لینا ہے اس کے بعد mood of selection selection کا جو procedure ہے وہ بھی اتر mention کیا گیا ہے میں ایک ایک چیز جو ہے وہ read out کروں گا تو ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی جو final training ہوگی اس کے بعد آپ کی finally training ہوگی pay allowances وغیرہ جو ہے وہ بھی mention کیے گئے ہیں basic pay scale آپ کا جو ہوگا bps 8 scale ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد allowances ہوں گے as per existing rules authorization accommodation آپ کو جو وہ دیے جائے گا اچھا جی ایک مزے کی ملے گی free accommodation and house rent allowance for married person جو person married ہوگا اس کے لیے 30% on basic pay آپ کی جو basic pay ہوگی اس کے ساتھ سے آپ کو 30% آپ کا allowance ہوگا and 45% of basic pay scale at کراچی ہیدراباد and سکھر کے جو لوگ ہوں گے ان کو 45% ان کا جو ہے وہ accommodate کیا جائے گا اس کے بعد following the insured by all آپ نے یہ تمام چیزیں یہاں سے read out کر لینی ہے اور مزید معلومات کے لیے ادھر کنٹیکس وغیرہ دیئے گئے ہیں پھر بھی آپ کو confusion ہو رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ چکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر میں آپ لوگوں کی help کر سکھوں اور اگر آپ آنلین اپلائی کے اوپر ویڈیو چکتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکھن میں ضرور کمنٹ کر بتانا ہے تاکہ اس کے اوپر میں لیدہ سے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کی help کر سکھوں پلیز سبسکرائب آور چینل فور ایوری نیو انکومن جاب اپ ڈیٹس لائک اور شیئر اللہ حافظ